مسیح کے عظیم اور بابرکت نام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے آج کے اس پروگرام میں جس کا نام ہے حق میں سچائی اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ رومائلش نظیر اور میری ساتھ ہوں گے پروفیسر پادری شفیق کامل صاحب اور آج ہم ان تمام سوالات کے جوابات کو تلاش کریں گے جو ہمیشہ مسیحت کو لے کر اٹھائے جاتے ہیں تو وقت کو ضائع نہ کرتے ہوئے فوراں سے چلتے ہیں پاسٹر جی کی طرح پاسٹر جی میرا آپ سے پہلا سوال ہے کہ مسیح کی موت کے دن کو ماتم اور افسوس کا دن ہونا چاہیے کیونکہ جس طرح ہم پاکستان میں رہتے ہوئے سوچتے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ جو شیعہ برادری رہتی ہے وہ بھی جب اس دن کو مناتے ہیں تو وہ لوگ کالے کپڑے پہنتے ہیں سوک کا اظہار کرتے ہیں اپنے آپ کو لہو لہان کرتے ہیں اور مسیح یسو کو جب صلیب پر چڑھایا گیا تو اس وقت بھی یہ سارے واقعات ہوئے کہ ان کو لہو لہان کیا گیا ان کے سر پر کانٹو کا تاج رکھا گیا اور اسپیشلی ان کے پسلی میں نیزہ مارا گیا تو یہ دن ہمارے لیے کس طرح گوڈ فرائیڈے ہو سکتا ہے جبکہ یہ دن تو سوک کا دن ہونا چاہیے بڑا خوبصورت سوال آپ نے پوچھا کہ مسیح یسو کی موت گوڈ فرائیڈے کے دن ہمیں تو ماتم کرنا چاہیے کالے کپڑے پہننے چاہیے اور شیعہ حضرات کی نکل کرنے چاہیے شاید آپ یہ سوچ رہے ہیں جی بالکل نہیں ہم اس کو گوڈ فرائیڈے کہتے ہیں تو گوڈ فرائیڈے نام سے ہی ظاہر ہو جاتا ہے کہ ہم اس کو پوزیٹیو لیتے ہیں دراصل مسیح یسو کی موت ہمارے لیے ایک علمیہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک زندہ امید اور پوزیٹیو بات ہے ایک خوش خبری ہے لہذا جب بھی مسیحیت کی منادی کی گئی تو اس کو خوش خبری کا نام دیا گیا پالوس نے کہا کہ جو بات مجھے پہنچی میں نے سب سے پہلے تم کو پہنچا دی کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کی خاطر مر گیا دفن ہوا اور کتاب مقدسی کے مطابق تیسے دن مردوں میں سے جی اٹھا تو اس فارس اس دن مرد کو فتح کیا اور بائبل کہتی ہے کہ موت فتح کا لقمہ ہو گئی تو موت کی گویا ڈیفینیشن بدل گئی لوگ سمجھتے تھے کہ موت انسان کا ڈراب سین ہے فرسٹ ٹائم مسیحی نے مردوں میں سے جی اٹھ کر یہ ثابت کیا کہ نہیں موت کے بعد بھی ایک زندگی ہے موت کے بعد بھی ایک زندہ امید ہے موت کے بعد بھی ہم جییں گے اور مسیح کے ساتھ بادشاہی کریں گے اور عبدالعباد زندہ رہیں گے تو موت مایوسی کی بجائے زندہ امید میں بدل گئی آپ کو یاد ہوگا کہ مارتھا کو جب اس کا بھائی لازر مر گیا جی یعنی زبانی جمع خرچ نہیں ہے کہ ہمارا موت کے بعد کی زندگی پر امان ہے یا ہمارا قیامت پر امان ہے بلکہ ہمارے سامنے ایک زندہ مثال ہے کسی سکالر نے کہا کہ موت لافانیت کا شروع ہے بلکہ تو بی مور کریکٹلی ہماری موجودہ زندگی لافانیت کا بچپن ہے تو ہم جب کسی کی مموریل سرویس بھی مناتے ہیں تو ہم اس کی موت پر ماتم نہیں کرتے اور موت کو یاد نہیں کرتے بلکہ ہم اس کی نئی زندگی کے آغاز کا جشن منا رہے ہوتے ہیں تو یہ سب کچھ یسوسی کی موت اور اس کے جیٹنے کے وسیلے سے ہی ہوا اور یہی وجہ ہے کہ پولوس حصول کہتے ہیں کہ زندہ رہنا میرے لیے مصیح اور مرنا میرے لیے نفع ہے بہت اچھے پاسٹر صاحب جی آپ نے بہت اچھے سے اس میرے سوال کی تفسیر بیان کی لیکن اسی کے ساتھ میں آپ سے ایک دوسرا سوال یہ کروں گی کہ ڈاکٹر زاکر ان کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے انہوں نے کہا کہ متی باروہ باپ اس کی 38 سے 40 آیت کے درمیان لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس زمانہ کے لوگ برے اور زناکار لوگ ہیں اور مجھ سے نشان طلب کرتے ہیں مگر یونہ نبی کے نشان کے سوا ان کو کوئی نشان نہیں دیا جائے گا مسیح یسو نے کہا کہ جیسے یونہ نبی جو تھے تین دن اور تین رات تک مچھلی کے پیٹ میں رہے تھے ویسے ہی مسیح خداوند بھی جو ہے زمین کے اندر رہیں گے تین دن اور تین رات تک اور مسیح جمعہ کے دن مسلوب ہوئے تھے اور اتوار کے صبح کو وہ جی بھی اٹھے تھے تو اس میں تو تین دن مکمل نہیں ہوتے ڈاکٹر زاکر نائک کا یہ کہنا ہے تو پھر اس طرح سے ان کی موت بھی کمپلیٹ نہ ہوئی یہ تو نہ صرف ڈاکٹر زاکر نائک کا سوال ہے بلکہ اور بھی مسلمان یہ رٹ لگاتے ہیں اکثر یہ سوال سننے میں آتا ہے مولانا خاورشید بٹ صاحب ہیں پنجاب میں انہوں نے مرسا ڈیبیٹ کی کروسیفیکشن کے موضوع پر یہی سوال انہوں نے کیا کہ دیکھیں زاکر نائک کا سوال دورا دیا کہ مسیح اسو تو اپنے کول کے مطابق اس پیش گوئی کے مطابق تین دن اور تین رات کبر میں نہیں گئے تھے وہ تو ہارڈلی جمعہ کو ان کو دفن کیا گیا اور سیٹرڈے کا دن تھا اور سنڈے کو وہ صبح صبح جی اٹھے تو ڈیڈڈ کونے دو دن بنتے ہیں تو اس کا مذہب کہ شاید یہ کہانی غلط ہے کہ مسیح اسو کی موت ہی واقع نہیں ہوئی موت واقع نہیں ہوئی تو گویا کفارہ مکمل نہیں ہے اس قسم کی باتیں میں نے ان سے سب سے پہلا سوال جو میں نے ان سے پوچھا جب میری باری آئی یہ ڈیڈیڈ بھی اور نیٹ پہ موجود ہے میں نے سب سے پہلی بات جو ان سے پوچھی کہ مجھے یہ بتائیں کہ بائبل میں کہاں لکھا ہے کہ مسیح اسو کو جمعہ کے دن مسلوب کیا میرا یہ کہنا تھا تو ان کے پسینے شوٹ گئے تین لوگ بیٹھے ہوئے تھے سامنے کسی نے کلید القتاب کھولی ہوئی ہے کسی نے کاموس القتاب کھولی ہوئی ہے کسی نے بائبل کھولی ہوئی ہے کسی نے دو قتابیں پکڑی ہوئی ہے تو وہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کہاں پہ لکھا ہے کہ جمعہ کو میں نے کہا بائبل میں تو کہیں نہیں لکھا کہ بھائی ان کو جمعہ کو مسلوب کیا گیا تو آپ نے کیسے دنوں کا حساب لگا لیا ہوا کیا دیکھیں ہمارے چرچ فادس کو بھی غلطی لگی یہاں پہ انہوں نے کیا کس طریقے سے یہ آئیڈیا لگایا جہاں تک پاسٹر جی مجھے لگتا ہے ان کا ایڈیا یہ تھا کہ اگلے دن سببت کا دن تو اسی کا حساب رکھتے ہوئے انہوں نے اس جن کو بھرائیڈی کا دن بلکل وہ چونکہ کہا کہ اگلے دن وہ سببت کا دن ہے اور ہفتے کے پہلے دن یعنی سندے کو یہ سمسی جی اٹھے تو کہا اس کا مطلب جمعہ کو مسلوب لیکن اگر آپ برنظر غور انہجیل کا مطالعہ کریں تو ہمیں ویدن لائنز بھی پڑھنا ہوتا ہے اور میں کہتا ہوں کہ بائبل ایک ایسی کتاب ہے کہ جب تک آپ اس کو انتہائی امیق نظر سے نہ پڑھیں آپ کو باتیں سبنی آتی ہیں اب میری نظر سے دیکھیں پہلی بات کہ آپ نے بڑا اچھا مجھے یاد کرا دیا کہ بیچ میں سبت کا ذکر آ رہا تو اب سبت ہی کرکس آف دا میٹر ہے سبت سے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ ہفتے کے ساتھ دین اور اس میں ایک دن جو ہے وہ سبت ہے سیٹرڈے سنیچر ہے ایسا نہیں جو آپ غلطی کرتے ہیں اگر آپ اول ٹیسٹرمنٹ پڑھیں تو تین چار قسم کے سبت ہیں فاردہ رڈی ریفرنس میں صرف تین بتاؤں گا آپ کو تین قسم کے سبت ہے ایک تو ہفتہ وار سبت پدائش دوسرے باپ کی پہلی دو آیاد کہ چھے دن کام کرنا ساتھ وار دن سبت ہے سبت کا دن ایک سبت تو یہ ہے لوگوں کے ذہن میں یہی آتا ہے کہ سیٹرڈے آ گیا سنیچر آ گیا تو یہ سبت تو شاید اسی سبت کی بات ہوتی ہے نہیں آپ نے کمپلیٹ بائبل کو پڑھنا ہے ایک سالانہ سبت بھی ہے احبار تئیسوہ باپ اس کی چوتھی سے لے کر آٹھویں آئے تک سالانہ سبت کا بھی دیکھر ہے کہ یہ سال میں ایک دفعہ آتا ہے اور یہ جو سالانہ سبت ہے میں ابھی سبت کے پیچھے نہیں لگنا چاہتا ہے شاٹلی بتا رہا ہوں میں آپ کے سوال کی طرف ہی آوں گا سالانہ سبت سال میں ایک دفعہ آتا ہے اور یہ ہفتے کے کسی بھی دن ہو سکتا ہے یاد رہے کہ جو ہفتہ وار سبت ہے اس کو سیٹرڈے کو ہی آنا چاہیے لیکن سالانہ سبت اس کے علاوہ بھی آ سکتا ہے اور کسی دن بھی آ سکتا ہے تیسرا سبت بھی سالانہ سبت ہے یہ بھی سال میں ایک دفعہ آتا ہے لیکن یہ ان دونوں سے الگ ہے یہ ہے یوم کفارہ کا ثبت یوم کپور منایا جاتا تھا اچھا ثبت کا مطلب ہے آرام کرنا اس دن آپ کوئی کام نہیں کر سکتے یہی بات میں آپ سے پوچھنے والی تھی کہ ثبت کا مطلب تو یہ ہے کہ آرام کرنا اس دن آپ کوئی کام نہیں کرنا تو ثبت سالانہ ہو ہفتہ وار ہو آپ اس دن کوئی کام نہیں کر سکتے تو احبار تئیس میں باپ کی چھبیس چھبیس میں آیت سے لے کر ایک اتیس میں آیت تک یوم کپور یوم کفارہ یہ قائن سال میں ایک دفعہ یوم کفور کے لیے پہلے اپنے خاندان کے لیے اپنے لیے کفارہ دیتا تھا پھر پوری قوم کے لیے قربانی گزرانتا تھا تو یہ تینوں ثبت اور بھی ابھی لیکن میں ابھی آپ کو شارٹلی بتا رہا ہوں کہ تین ثبت کہ آپ کے ذہن میں رہے کہ کہیں ثبت کا ذکر آیا تو پہلے آپ نے چیک ضرور کرنا کہ بھئی یہ کونسا ثبت ہے ٹھیک ہے بات سمجھ آگی ہے اب آپ دیکھیں کہ جو عام ثبت ہوتا ہے یہ تو ظاہر ہے کہ ہر ہفتے آ جاتا ہے تو یہ لوگوں کو پتہ تھا اس کے لیے تو یہ تو ان کی روٹین تھی لیکن جو سال میں ایک تفعہ آتا ہے وہ خاص ثبت تھا دیکھیں یہنہ انیشویں باپ کی اکتیس آیت میں لکھا ہے کہ وہ خاص ثبت تھا یہ اب اس لفظ پہ ان الفاظ پہ گوھر نہیں کرنا چاہیے کہ خاص ثبت تھا تو بھئی وہ خاص ثبت کون تھا پھر اس سے پہلے یہ بھی لکھا ہے کہ جس دن یسلسی کو مسلوب کیا یہ تیاری کا دن تھا عام ثبت کے لیے تیاری کا دن نہیں تھا لیکن یہ جو ثبت ہے اس کے لیے تیاری کا دن تھا مرکز پندرمہ باپ اس کی بیالی ساعت میں تو دو باتیں جس پہ آپ کے ضرور کان کھڑے انہیں چاہیے کہ جس دن یسلسی کو مسلوب کیا گیا یہ تیاری کا دن تھا اور اگلا دن خاص ثبت تھا تو تو کہیں پہ آپ کو یہ نہیں لکھا ہوگا کہ یہ خاص لیکن یہ جو سلانہ سبت ہے اس کے لئے خاص سبت کا لفظ آیا ہے آنا جی پاسر جی سوری میں آپ کو یہاں پہ تھوڑا سا روک رہی ہوں لیکن یہ جو سبت کا دن سات دن کے چھے دن کے بعد آتا تھا اس کو تو سارے لوگ مناتے تھے مطبع سب اس دن ارام کرتے تھے اور خدا ان کی عبادت کرتے تھے لیکن یہ جو دو سبت کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ یہ دو سبت جو تھے وہ سال بھر میں ایک بار آتے تھے تو وہ صرف کاہن ہی اس دن کو سیلیبریٹ کرتے تھے یا باقی لوگ پر جو تھے وہ تیاری کرتے تھے دیکھیں وہ جو کاہن تھے ان کے لئے تو لازمی ہیں کاہن ہے تو ان چیزوں کو ریگولیٹ کرنا تھا لیکن یہ حکم کہ اس دن آپ نے ارام کرنا ہے کوئی خادمانہ کام نہیں کر سکتے یہ پبلک کے لئے بھی یہ حکم تھا جو یہودی ہے بنی اسرائیل ہے ان کو ان چیزوں کا خیال لکھنا ہے کیونکہ ان کا تو سارا مذہبی سمجھیں کہ وہ مذہبی بڑے مذہبی لوگ تھے تو ان چیزوں کو تو وہ بہت مانتے تھے اچھا پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جو تیاری کا دن تھا وہ ورکنگ ڈے تھا اس پہ آپ کام کر سکتے ہیں اچھا پھر جس دن یسمسی کو مسلوب کیا گیا وہ تیاری کا دن تھا اگلا دن جو تھا وہ خاص صبت تھا وہ دنوں نے کام نہیں کیا خاص صبت کے بعد ہمیں وہ نظر آتے ہیں کہ کام کر رہے ہیں مثلا یہودیوں نے فقیہوں اور فریسیوں نے جا کر حاکم وقت سے اجازت لی اور قبر پر پیرا لگا دیا تو اس کا مطلب یہ ورکنگ ڈے تھا اور یہ متی ستائیت میں باپ کی باستویں اور تریسٹویں آئے تھا پھر عورتوں کی نقل و حرکت بھی ہمیں نظر آ رہی ہے کہ وہ خوشبودار چیزیں مسالے خرید رہی ہیں مرکز سولہ ایک تو یہ دو قسم کی ایکٹیوٹیز ہمیں دو گروپوں میں نظر آ رہی ہے تو یہ ورکنگ ڈے تھا تو تین چیزیں میں نے ابھی بتا دی تیاری کا دن جس دن مطلوب کر دیا اگلا دن سبت کا دن جو کہ خاص سبت تھا یہ سیٹر ڈے نہیں تھا یہ خاص سبت تھا اس سے اگلا دن پھر ورکنگ ڈے تھا جس دن مسالے خریدے انہوں نے پیرا لگوا لیا مومنٹ تھی پھر آگے لکھا ہے ہفتہ وار سبت کا بھی اب ذکر آ گیا لوکا چوبیس میں باپ کی پہلی دو آیات لکھا کہ سبت کے دن حکم کے مطابق عورتوں نے ارام کیا یہ عام سبت ہے تو بعد میں ہفتے کے پہلے دن قبر پر آئی یہ ہفتہ وار سبت کا بھی ذکر آ گیا اس کا مطلب اس ویک کے اندر دو سبت آ گئے تو آپ دیکھیں کہ جب بھی سالانہ سبت آ جاتا تھا تو ایک سالانہ سبت ایک نارمل سبت اس ویک میں دو سبت آتے تھے جب تک آپ دو سبت کا بیچ میں ذکر نہیں کرتے ان کو بیچ میں نہیں لاتے ان کو کنسیڈر نہیں کرتے آپ ان ایام کی گنتی پوری نہیں کر سکتے یا آپ کو کہانی مکمل سمجھ نہیں آتی پھر یہ باتیں میں نے آپ کو بتا دی تو ہفتے کے پہلے دینی وہ قبر پر بھی گیاں ہوتے ہیں آپ دیکھا کہ قبر خالی تھی اب ان کی تبتیب درست کر لیتے ہیں ہفتے کا پہلا دن اب ہم اتوار سے واپس آتے ہیں کہ ہفتے کا پہلا دن اتوار جس دن یہ سنسی جی اٹھے اور ایکچلی جی کیا اٹھے کہ جب وہ گئے تو ان کو تو قبر خالی ملی تو جو نائٹ تھی وہ سیٹرڈی نائٹ تھی وہ کہیں سیٹرڈی نائٹ کے کن پہروں میں جی اٹھے ہمیں نہیں پتا اچھا نکلو حرکت کا دن ہاں عام سبت سیٹرڈی واپس اس سے ایک دن پہلے اور اس سے ایک دن پہلے جمعہ کا دن نکلو حرکت کا دن اس سے ایک دن پہلے جمعیرات جو کہ خاص سبت تھا اور اس سے ایک دن پہلے بدھ یعنی تیاری کا دن تو اس کا مطلب مسیح یسو کو دراصل مسلوب کیا گیا بدھ کے دن جمعیرات کو جب جمعیرات شروع ہوئی تو قبر میں رکھا تین دن اور تین رات کمپلیٹ ہو جاتے ہیں تو بات یہ ہے کہ آپ اگر اجلت میں بائبل کو پڑھتے ہیں جبکہ میرا مشورہ یہ ہے کہ اجلت میں تو آپ اخبار بھی نہ پڑھے آپ کو خبر نہیں سمجھ میں آئے گی آپ بڑی دیانداری کے ساتھ بڑی سنجیدگی کے ساتھ اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ بائبل کے ان واقعات کو پڑھیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کو درست کہانی سمجھ میں نہ آئے تو یہ کہنا ہے کہ مسیح یسو کے تین دن تین رات چونکہ پورے نہیں ہوتے مسیح کی پیش گوئی غلط تھی تو یہ ایک افسانہ ہے نو یہ تاریخی واقعہ ہے اور بلکل درست واقعہ ہے لہذا مسیح کی کہی ہوئی بات لوہ پر پتھر پر لکیر تھی وہ واقعی تین دن اور تین رات قبر میں رہے آتی سے دن مردوں میں سے جیٹھے اس لیے سلیبی موت ایک حتمی سچائی ہے ہمارا ایمان بڑا مضبوط ہے اس بات پر بہت اچھی بات لیکن یہاں پر آپ نے ایک جو بہت اچھی بات بتائی وہ یہ تھی کہ ہمیں بائبل مقدس کو جب بھی اس کو پڑے تو ذرا تفسیر کے ساتھ بڑا غور طلب کر کے بڑے دیہان کے ساتھ کہ الفاظوں کی پہچان کرے کہ کون سے چیز کہاں پر اور کس طرح سے استعمال ہو رہے ہیں جو ان کا کنٹیکس دیکھنا سارا چیزیں دیکھنا اس کی اسٹری میں جانا تاریخ کو پڑھنا یہ سارا بہت ضروری ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم یسو مسیح کی پیدائیس سے لے کے ان کے موت تک کے اس پورے عمل کو جو ہے وہ غور طلب طریقے سے پڑھ سکے لیکن یہاں پر کادیانی جو ہے کادیانی قوم جو یہاں پر رہتی ہے وہ بھی ایک سوال کرتی ہے کہ یونہ نبی جو تھے جیسے ہم نے پچھلے سوال میں ذکر کیا یونہ نبی جو تھے وہ مچھلی کے پیٹ میں تین دن اور تین رات تک رہے لیکن وہ زندہ تھے اب اس کا مطلب یہ کیا نکلتا ہے کہ کیا یسو مسیح بھی جب تین دن اور تین رات تک قبر کے اندر تھے تو کیا وہ زندہ تھے اور اگر وہ زندہ تھے تو پھر تو ان کے موت واقعہ نہیں اور جب موت واقعہ نہیں وہ قبر میں صحیح سے رہے نہیں تو پھر کفارہ بھی مکمل نہیں ہوتا تو اس کو کس طرح سے آپ ڈیفائن کریں گے دیکھیں کادیانیوں کا جو سوال ہے یہ ایک ٹرک ہے میں آپ کو بتاؤں کہ زیرہ تر جو مترضین ہیں یہ جانبوج کا ٹرک لگاتے ہیں اور کادیانی تو سرہ سر ٹرک لگاتے ہیں ان کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ پہلے سے ذہن تیار کریں کہ اب یہ کوئی میرے سر ٹرک کھیلنے لگا تو یہ ایک ٹرک ہے کیسے بائبل دنیا کا بہترین اور عظیم لٹریچر ہے بالکل تو جب تک آپ دنیاوی لٹریچر کو نہیں سمجھتے آپ براہ راست بائبل کے لٹریچر پر آ جائیں اور کہیں جی مجھے یہ لٹریچر سمجھ آ گیا تو ایسا نہیں ہو سکتا تو میں اکثر لوگوں کو بہترزین کو یہ مشورہ دیا کرتا ہوں کہ شیخ سپیر کو پڑھ لیں وارش شاہ کو پڑھ لیں ڈپٹی نظیر احمد کو پڑھ لیں پروین شاکر کو پڑھ لیں غالب کو پڑھ لیں میر تک امیر کو پڑھ لیں جان میلٹن کو پڑھ لیں جب آپ دنیاوی عدب پڑھیں گے تو پھر آپ بائبل کے لٹریچر کو بھی سمجھ سکیں دیکھیں فگر آف سپیچ محاوریں تو محاوروں کو بھی آپ نے سمجھنا سفید تو آپ کہیں جی آپ نے کہا برف کی طرح سفید تو آپ اس کو ٹھنڈا بھی ہونا چاہیے نہیں نہیں جو برف کی سفیدی کی کلر کی خصوصیت ہے میرا پوائنٹ آف کنٹراسٹ پوائنٹ آف کمپیریزن ہے کلر اس لیے میں کہہ رہا ہوں برف کی طرح سفید اور اگر ماں کہوں برف کی طرح سخت تو یہاں پر میرا پوائنٹ آف کمپیریزن جو ہے وہ اس کی سختی ہے آپ میری بات فالو کر رہی ہے نا اور اگر ماں کہوں برف کی طرح یخ تو اس کا مدب یہاں میرا پوائنٹ آف کمپیریزن اس کی ٹھنڈاک ہے بلکل جب مسیح ایسو نے کہا کہ جس طرح یونہ تین دن اور تین رات مچھلی کے پیٹ میں رہا تو پوائنٹ آف کمپیریزن اس کی صورتحال نہیں ہے ٹری ڈیز ہے ٹائم ہے کیونکہ مسیح ایسو نے کہا اس مقدس کو اس حیکل کو گرا دو مچھلی کے پیٹ میں کھڑا کر دو بلکل بلکل ٹھیک ہے کوائنٹ آف کمپیریزن کیا ہے ٹائم ٹری ڈیز اور بھی کہا کہ ابن آدم گرنگاروں کے حوالہ کیا جائے گا وہ اس کو قتل کریں گے بلکل اور وہ دفن کیا جائے گا تیسے زمور دو میں سے جی اٹھے گا بلکل تو جو بار بار یسنسی یہ بات باور کرانا چاہ رہے تھے that was ٹائم ٹری ڈیز کا ٹائم وہ بتا رہے تھے تو یہاں پر کمپیریزن ٹری ڈیز کا ہے اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے جی کہ یونہ کا نام لے دیا تو جو کپڑے یونہ نے پہنے ہوئے تھے تو یسنسی نے وہ کپڑے نہیں پہنے ہوئے تھے جی اب یونہ کے تو جو فیتے تھے بوٹوں میں وہ لمبے تھے تو یسنسی کے تو سینڈل پہنے ہوئے تھے بھائی یہ مطلب نہیں ہے آپ کہاں عدب سیکھیں پہلے تو آپ چونکہ بے عدبی سے بات کرتے ہیں تو آپ کو عدب کیسے سمجھ آئے گا ٹھیک کہہ رہا ہے آپ پاسٹر جی لیکن یہاں پر آپ مجھے یہ بتائیں کہ مسیح نے لازر کو زندہ کیا تھا یہ واقعہ بہت زیادہ مشہور ہے کہ مسیح نے مردوں کو زندہ کیا انہوں نے پانچ ہزار لوگوں کو کھانا کھلایا یائر کی بیٹی کو زندہ کیا تھا اور اسی طرح پانی کو میں بنایا اور خود پانی پر بھی چلے یہ تمام تر موجزات جو تھے وہ لا محلہ موجزات تھے ٹھیک ہے لیکن پھر ان موجزات کے بعد کیا اور مزید موجزات کی ڈیمانڈ تھی کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ اس کے پاس آتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ ہمیں اور کوئی موجزہ دکھا تو ہم تجھ پر ایمان لے آئیں گے یا اور کوئی نشان دکھا تو ہم تیرے پیچھے چلے آئیں گے اور زیادہ تر یہ سوال فریسی اور فقی اور جو وہاں کے بڑے علماء تھے شرعہ کے عالم تھے وہ کرتے تھے تو کیا ان کو اور زیادہ ڈیٹیل میں کوئی چیز جاننی تھی یا یہ کافی تھا ان کے لئے بڑی باریک بینی سے آپ نے یہ ایک ویسٹن نکالا یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ جب مسیح یسو نے چار دن کا مردہ زندہ کر دیا تو پھر تو یہ ایک ویسٹن بے مانی ہو جاتا یہ ہمیں موجزہ دکھاؤ جب یسو مسیح نے پانی کے مٹکوں کو میں میں بدل دیا تو پھر اس کے بعد یہ ایک ویسٹن بے مانی ہو جاتا ہمیں ایک اور موجزہ دکھاؤ جائر کی بیٹی کو زندہ کر دیا اور کوڑیوں کو شفا دے دی اور اندوں کو بنائی دے دی یہاں تک کہ ایک شخص جنم کا اندہ تھا اس کی آنکھ میں نیا ڈیلائی ڈال دیا پھر یہ فقی اور فریسی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نشان چاہیے کیا ہم ان فقیوں اور فریسیوں کو اتنا بے وکوف نہ سمجھے کہ وہ بے اقلی سے سوال کر رہے تھے بات یہ نہیں تھی بات یہ تھی کہ اگر یسو مسی صرف یہ دعویٰ کرتے کہ میں نبی ہوں تو لازر کو زندہ کر دینا پانی کو میں بنا دینا پانیوں پر چلنا یہ کافی تھا پھر کسی دوسرے سوال کی دوسرے نشان کے پوچھنے کی گنائش ہی نہیں تھی لیکن آپ غور سے دیکھیں کہ مسیح اسو بھی صرف نبوت کا دعویٰ نہیں کر رہے تھے صرف یہ نہیں کر رہے تھے کہ میں نبی ہوں وہ کہہ رہے تھے یہاں وہ ہے جو نبی سے بڑا ہے یہاں وہ ہے جو سلیمان سے بڑا ہے یہاں وہ ہے جو حیکل سے بڑا ہے بلکہ ان کے خدای دعوے بڑے واضح تھے کہ انہوں نے کہا بیٹا تیرے انا معاف ہوئے تو جب یہ بات کہ دی تو فقیہوں اور فریسیوں کو بڑے اچھی تھی کہتے پتا تھا کہ یہ کام صرف خدا کر سکتا ہے انسان نہیں کر سکتا ہے اور جب یہ کہا کہ راہ حق اور زندگی میں ہوں جو روٹی آسمان سے اتری میں ہوں قیامت اور زندگی میں ہوں پیشتر اس سے کہ ابراہم تھا میں ہوں اور اس قسم کے خدای دعوے جب وہ کر رہے تھے تو پھر لا محالہ ان کا حق بنتا تھا وہ پوچھے کہ بھائی جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں آپ دعویٰ کر رہے ہیں خدای کا تو پھر اس کے مطابق ہم نشان دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر اسی لئے مسیح اسو نے کہا کہ یہ جو اس زمانے کے بھرے اور دناکار لوگ مجھ سے نشان طلب کرتے ہیں تو ٹھیک ان کی منشاہ کے مطابق ان کو نشان دیا جائے گا وہ نشان کیا ہے جسرا یونہ نبی تین دن رات قبر میں رہا مچھلی کے پیٹ میں رہا میں بھی تین دن رات قبر میں رہوں گا تیسے دن مردوں میں سے جیٹوں گا میں یہ نشان دوں گا یہاں پہ میں ایک اور بات کو ایڈ کرتی چلوں کہ مولانا سنہ اللہ امرت سری کہتے ہیں کہ مسیح اسو جو تھے وہ صلیبی موت کے لئے تیار نہیں تھے وہ ایک بند سی گلی میں پھنس گئے تھے اسی لئے جب وہ صلیب پر تھے تو انہوں نے کہا اے میرے خدا اے میرے خدا تو انہیں مجھے کیوں چھوڑ دیا تو ان کا یہ کہنا بلکل ٹھیک تھا یا اس پہ آپ کس طرح سے وضاحت کریں گے کہ یہ سمسیح کا یہ کہنا کسی اور طریقے سے تھا یا واقعی یہ تھا جو وہ یہ کہہ رہے ہیں سنالہ امرت سری کی یہ بات بلکہ بہت ساری باتیں جو انہیں کہیں ہیں وہ ان کی مسکنسپشنز ہیں اور میں میری بات ایک آپ پلے بانے ناظرین بھی اس بات کو سننیں کہ جتنے بھی اعتراضات ہوتے ہیں میرا دعویٰ یہ ہے کہ یہ آپ کی مسکنسپشنز ہوتی ہیں اور جب میں ان کو بیان کرتا ہوں تو وہ مسکنسپشن دور ہو جاتی ان کی بھی مسکنسپشن ہے کہ مسیح یسوع مرنا نہیں چاہتے تھے تو وہ تو ایک بند گلی میں چونکہ فس گئے تھے تو کوئی دوسری آپشن نہیں تھی تو پھر انہوں نے کہا کہ چلو پھر ماری جاتے ہیں نہیں ایسی بات نہیں یہ جو کہتے ہیں کہ میرے خدا ہے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا مسیح بند گلی میں نہیں پھچے تھے مسیح یسوع نے موت کو مان کر لیا تھا ان کو پتا تھا ان کی بہادری کا سب سے بڑا پہلو یہی ہے کہ ان کو پتا تھا کہ میرے ساتھ یہ ہوگا اور ان کو پتا تھا کہ یروشلیم میں میں پکڑا جاؤں گا اور اس بات کا اظہار انہوں نے کئی دفعات اپنے شاگردوں سے اپنے دشمنوں سے بھی کر دیا تھا کہ بھی میں پکڑوایا جاؤں گا بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ فقیہوں اور فریسیوں نے دبے الفاظ میں مسیح یسوع کو دھمکی دینے کی کوشش کی کہ استاد اب ظاہر اس سے ہمدردی کر رہے تھے لیکن دبے الفاظ میں دھمکی دے رہے تھے کہ استاد حیردیس آپ کے قتل کے منصوبے بنا رہا ہے ذرا خیال سے تو مسیح یسوع نے کہا کہ جاؤ اس لومبڑی کے بچے کے بتا دو کہ میں آج اور کل ادھر ہی ہوں ادھر ہی ہوں بلکل تو جو میرا کرنا ہے کر لیں میں نہیں ڈرتا یہی مطلب اس کا البتہ جو میرے حق میں لکھا میں یروشلیم میں پکڑا جاؤں گا قتل کیا جاؤں گا یہ ساری باتیں تو وہ ڈرتے نہیں تھے ہاں اگلا سوال آپ نے یہ کیا کہ مولانا صاحب نے ایک اور بات بھی کر دی کہ جی وہ تو پکار پکار کے کہہ رہے تھے کہ آئے میرے خدا آئے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا یہ جو یسوع کی زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا ہوئے تو یہ دراصل زبور کی تلاوت تھی اول ٹیسٹامنٹ بائیس میں زبور کی پہلی آئی دیئے یہ ہے بات کارلر کہتے ہیں کہ مسیح یسوع نے بائیس میں زبور پورا اور اس کے بعد تئیس میں یہ پورا ہی تلاوت کیا تھا صحیح جو سات سلیبی کلمات ہیں ان میں سے پانچ کلمیں ایسے ہیں جو زبور سے ایکوٹیشن تو یہ بھی زبور سے ایکوٹیشن ہے دراصل یہودی جب کسی مسیبت میں مبتلا ہوتے تھے تو بائیس میں اور تئیس میں زبور پڑھتے تھے اور اکانوے زبور بھی پڑھتے تھے آپ کسی کے گھر سے گزر رہے ہیں تو آپ کو کھڑکی سے آواز آ رہی ہے کہ اکانوے زبور پڑھا جا رہا ہے تئیس زبور پڑھا جا رہا ہے بائی تو آپ سمجھے کہ وہ لوگ مصیبت میں کہ کسی مصیبت میں ہیں اور اگر آپ کرسٹین ہیں یہودی ہیں تو آپ کوشش کریں گے کہ آپ بھی شامل ہو جائیں ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کر کے دو لفظ دعا کے بھی ان کے لئے کرتے ہیں بالکل تو جب یسمسی نے یہ کیا تو یقیناً وہ یہودی جو ان کو سلیب تک لے کے آئے تھے ان کے کلیجے میں تھندک تو پڑھی ہوگی کہ نانی آدھ آگی وہ تو یہی کہتے ہیں تو بہرحال بائیس ماں ضبور ایک ایسا ضبور ہے جس کے اندر سولہ پیش گوئیاں ہیں جو سلیبی واقعے پہ جا کے منطبق ہوتی ہیں بڑا امپورٹنٹ ضبور ہے سو مچ سو کہ نیو ٹیسٹرمنٹ کے اندر کہیں بھی آپ کو یہ ذکر نہیں ملے گا کہ مسیح یسو کے ہاتھوں میں تو کیل ٹھوکے گئے لیکن پاؤں میں کیل ٹھوکنے کا ذکر نیو ٹیسٹرمنٹ میں کہیں نہیں ہے یہ بائیس میں ضبور کے اندر آپ کو ملتا کہ اس کے پاؤں بھی چھے دے گئے اس کے پاؤں میں بھی کیل ٹھوکے گئے تو اس ضبور سے اگر یہ سمسی نے کوٹیشن دے دیا تو یہ کوئی اچمبے کی بات نہیں ہے بڑی انفرمیٹیو بات کیا آپ نے لیکن اس پرگرام کو ہم آخر تک پہنسانے کے کوشش میں ہیں تو میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ ہماری ناظرین کو یہ بتائیں کہ گوڈ فرائیڈی کا حقیقی جو میسج ہے وہ کیا ہے پیشن آف کرائیسٹ فلم اگر آپ نے دیکھی ہے ناظرین اگر آپ نے بھی پیشن آف کرائیسٹ دیکھی ہے تو آپ کو میری بات فوراں سمجھا جائے گی اگر نہیں دیکھی تو جواب سننے سے پہلے ایک دفعہ اس فلم کو ضرور دیکھ لیجئے جب یہ فلم پہلی دفعہ سینمے میں لگی تو جو اس کا ڈہیکٹر تھا وہ لوگوں کے تاثرات جاننے کے لیے سینمے کے باہر کھڑا ہو گیا کہ جب لوگ فلم دیکھ کے نکلیں گے تو ان کے تاثرات نہ پوچھ لو ایک بوڑی عورت جب نکلی تو اس نے اسے پوچھا کہ آپ نے پیشن آف کرائیسٹ دیکھی کیسی فلم تھی اس نے کہا فلم کو چھوڑو کیسی تھی یا کیسی نہیں تھی جو بات میں نے آج نوٹ کی سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ ہم مسیح اسو کے دکھوں کو اس عذیت کو بھول چکے تھے جو مسیح اسو نے ہمارے گناہوں کے کفارے کے لیے اپنے جسم پر بداشت کی اس فلم کو دیکھ کر مسیح اسو کے وہ سارے دکھ مجھے دوبارہ یاد آگئے ہیں تو گوڈ فرائیڈے کا جو میسج ہے وہ یہی ہے کہ کاش کہ ہم ان دکھوں کو یاد کر لیں کہ یہ دکھ کفارے کے لیے ہماری جان بچانے کے لیے مسیح نے اپنے اوپر لی ادروائز ہمیں سلیپ پر ٹھانگ دینا چاہیے ہم بری ہوگے ہماری خاطر یا سنسی نے سلیپی موت گوارہ کی آپ نے پوچھا کہ گوڈ فرائیڈے کا میسج کیا گوڈ فرائیڈے والے دن ہماری جو ٹریڈیشن ہے ہم چرچز کے اندر چار چار گھنٹے کی عبادات کرتے ہیں اور ساتوں قلموں کو پڑھتے ہیں وضاحت کے ساتھ سنتے ہیں سنتے ہیں لیکن جس جو بات مجھے کھٹکتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ مسیح اسو کے سلیپی موت اور وہ جو قلمات ہیں وہ صرف ہم گوڈ فرائیڈے کے دن پڑھتے ہیں میرا کہنا فرق ہے میں نے کتاب بھی لکھی ہے ریڈ کلر کی کتاب ہے سلیپی کلمات مسیحی مشن کے تناظر میں اس میں بھی میں نے یہ بیان کیا آج بھی آپ کے سوال کے جواب میں بھی یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ جو قلمیں ہیں سلیپی موت پر کہے گئے الفاظ مسیح اسو نے دریا کو کوزے میں بند کیا تھا اور جو الہی منصوبہ اور مسیحی مشن ہے وہ مشن جو مسیح اسو نے سلیپی موت کے بعد شاگردوں کے اور پھر آنے والی نسلوں کے سپرد کیا وہ مسیحی مشن کا حصہ ہے اور ان کو ہماری زندگی کا حصہ ہونا چاہیے یہ ارتے جاگتے سوتے چلتے پھرتے ہر وقت یہ کلمات ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے ہماری زندگی کا حصہ بنینا چاہیے یہ میسیج ہے گوڈ فرائیڈے کا بہت ایک بسورت بیان تینکیو سو مچ پاسٹر جی اور میں اپنے پروگرام کا اختتام کرتی ہوں اور ایک بہت ہی خوبصورت بات کہ ہمیشہ سچ کو بولیے سچ کو سنیں سچ کو صحیح طریقے سے کھوجیے اور سچ کو سننے کی برداشت کرنا سیکھئے اسی خوبصورت بات کے ساتھ ہم اپنے اس پروگرام حتمی سچائی کو یہی پہ ختم کرتے ہیں اور آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں اسی وقت اسی طرح اور پاسٹر جی کے ساتھ بہت شکریہ جیس us is the light of the world